ذلحج کے پہلے دن کی فضیلت اور ان میں کیے جانے والے آمال عشرہ ذلحج جسے کہتے ہیں مطلب حج کے مہینے کے پہلے دس دن ایک تاریخ سے دس تاریخ اور دس تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں جس کو عام زبان میں بکرائید کہتے ہیں تو یہ دس دن کی فضیلت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو ہم بہت زیادہ معمولی سمجھ لیتے ہیں اس کو آسان لے لیتے ہیں غور سے سنیے ان دنوں کی فضیلت کیا ہے ذلحج کے دس دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی آیام ایسے نہیں ہیں جس میں نیک عمل ان دنوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا جہاد بھی نہیں ہاں اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے جان بھی لے جائے مال بھی لے جائے جان بھی چلے جائے مال بھی چلے جائے وہ زیادہ افضل ہے تو گویا پتا چلا ان دنوں کے عمال سب سے دادہ افضل ہیں اور جب پتا چل جائے تو ہمیں کسرس سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عمال کو نیک کاموں میں عبادات میں مسئلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عشرے یعنی ایک سے دس تاریخ کو اس لیے افضل رکھا ہی کہ یہ وہ دن ہیں جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو ہی تو ہے یہ جس پر مسلمان چلتا ہے نفلی نمازیں بھی روزہ بھی صدقہ حج ایک ساتھ مل جاتے ہیں کیسے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ اس میں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تاریخ سے نو تاریخ کے روزے رکھتے تھے تو روزہ بھی مل گیا نماز بھی توہید بھی صدقہ بھی کیونکہ سب سے افضل ہے اس لیے آپ اس میں صدقہ کریں اور اس میں حج بھی آ گیا سارے ارکان ایک ساتھ آگئے اس وجہ سے اللہ کی یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ان دس دنوں کو باقی دنوں کی منظبت افضلیت اور فوقیت حاصل ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا شبے قدر اور رمضان سے بھی زیادہ افضلیت ہے تو نہیں ان مہینوں کی الگ اہمیت ہے تو ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے عامال کرنے جائیں ان دس دنوں میں کسرس سے اللہ کی وحدانیت بیان کریں اللہ کی حمد بیان کریں اس کی توحید بیان کریں اس کی بڑائی بیان کریں اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کا مطلب لا الہ الا اللہ بیان کرنا تقبیر بیان کرنے کا مطلب اللہ اکبر کہنا حمد بیان کرنے کا مطلب اس کی تعریف بیان کرنا اس کی پاکی بیان کرنا اور پہلے ذلہج سے نو ذلہج تک جو تقبیرات کہتے ہیں ہم ان کو تقبیر مطلق کہتے ہیں اور دس سے تیرہ تاریخ تک جو تقبیرات ہم کہتے ہیں ان کو تقبیر مقیت کہتے ہیں اب ہمیں کون سی تقبیرات بیان کرنی چاہیے اللہ سب سے بڑا ہے نہیں کوئی معبود اللہ کے اللہ سب سے بڑا ہے اور ساری تعریف اللہ کی دیئے ہیں اس کے علاوہ ہمیں روزے رکھنے ہیں یاد رکھئے یہ پہلے عشرے کی بات ہو رہی ہے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نو ذلحج کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگلے اور پچھلے گناہوں کا کفارہ بنے گا تو نو ذلحج کا روزہ تو رکھنا ہے یہ غیر حاجی کے لئے ہے حاجی نہیں رکھیں گے اس کے علاوہ اس مہینے میں سارے عمال کا ثواب زیادہ ہے تو نفلی نمازوں کا اتمام بھی زیادہ سے زیادہ کریں نفلی نمازیں پڑھیں کسرس سے تلاوت کریں کیونکہ ہر عمل پر دس نیکی ہے جتنی نیکی ہو سکتی یہ کریں اور گناہوں کے کام سے خود کو بچائیں اس عشرے میں کیا ہوا ایک سجدہ ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے اس مہینے کی سب سے بہترین دعا جو تمام پچھلے انبیاء اس کو کسرس سے پڑھیں صبح و شام کے اسکار نہ چھوڑیں ہو سکتا ہے کہ یہی وہ دس دن ہے جس میں آپ کی توبہ قبول ہو جائے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں اور یہ دعا آپ کو کم از کم سو مرتبہ لازمی پڑھنی ہے حسن بصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص آج تک اپنی نمازوں میں کتاہی کر رہا تھا اس کے لئے گولڈن چانسے کہ وہ اپنی نمازوں میں آگے نکل جائے آپ ہی موقع نہ گوائیں اللہ نے اگر سعادت دی ہے تو قربانی بھی کریں کیونکہ سنت ابراہیمی ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لئے موافق بنائے اور قبول فرمائے